اسلام علیکم سٹوڈنٹس ویلکم بیک تو مائی چینل ماسٹر سٹڈی زون آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے جس کو ہم دیٹیل سے ڈسکس کریں گے وہ ہے سرکولیشن گیس ایک چینج اینڈ ٹمپریچر ریگولیشن آپ کو میرے پریویس لیکچر میں کوئی کنفیشن ہو جس میں ہم نے ایمفیبیان کے نیوٹریشن ڈیجیسٹیف سسٹم اور اس کے سکیلٹن ڈوکوموشن کو دیٹیل کے ساتھ ڈسکس کیا تو آپ مجھے کومنٹ سیکشن میں بھی میسیج کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ڈسکرپشن میں میرے ویٹس ایپ کا لنگ دیا گیا ہے آپ وہاں سے ویٹس ایپ گروپ کو جائیں کریں سٹڈی سے ریلیٹیڈ آپ کو کوئی پرابلم ہو تو مجھ سے شیئر کریں انشاءاللہ میں آپ کی اس پرابلم کو سال کرنے کی پوری کوشش کروں گی اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو زالو جی کے کسی سپیسیفک ٹاپک پر یا کیمیسٹری کے بارٹنی کے انگلیش کے اسائنمنٹس پریزنٹیشن کے ٹاپک آپ کو چاہیے یا اس کے علاوہ آپ کو کسی سپیسیفک ٹاپک پر نورس چاہیے تو آپ مجھے کومنٹ سیکشن میں بھی میسیج کر سکتے ہیں اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ڈسکرپشن میں میرے ویٹس ایپ کا لنگ دیا گیا ہے آپ وہاں سے ویٹس ایپ گروپ کو جائیں کریں اور سٹڈی سے ریلیٹیڈ آپ کو کوئی پرابلم ہو تو آپ مجھ سے شیئر کریں موضوع کرتے ہیں سرکولیٹری سسٹم ایمفیبین کے اندر ایمفیبین نے جو سرکولیٹری سسٹم ایڈاپٹ کیا ہے وہ انہوں نے بوت وے میں کیا ہے کہ اکوائٹک بھی اور ٹرستریل ہی بیٹیٹ کے حساب سے ایڈاپٹ کیا ہے ان کے اندر جو پلمونری اور سسٹم سسٹیمک سرکٹس ہیں ان میں سپریشن ہیں پلمونری اور سسٹیمک سرکٹ میں وہ لیس ایفیشنٹ ایمفیبین ان کے اندر جو ہم نے لنگ فشیز میں ریٹیل سے ڈسکس کی تھی ان کا ایٹریم جو ہے وہ پارسلی ڈیوائیڈ ہوا ہوتا ہے یورو ڈیلز میں جبکہ یہ کمپلیٹلی ڈیوائیڈ ہوا ہوتا ہے اینورنز کے اندر اگر ہم ان کے وینٹریکلز کی بات کریں تو اس کے اندر کوئی سپٹم پریزنٹ نہیں ہوتا سپریٹ مطلب کہ ان کے درمیان میں کوئی سپریٹ جو ہے وہ ویچ سپریٹ وال جو کہ سپٹم جو ہے وہ بیچ میں کیا ہے جو دو والز کو بیچ میں سے سپریٹ کرتا ہے وہ ان کا وینٹریکل ہیس نو سپٹم ایک سپائرل والز پریزنٹ ہے ان کے کونس آٹری آسس میں اور جو کہ بلڈ کو ڈائریکٹ جو ہے پلمونری اور سسٹیمک سرکٹ میں کی طرف لے کر جاتا ہے اگر ہم بلڈ سرکولیشن کی بات کریں ان کے لنگز کے اندر تو ایکچینج آف گیسز ٹیک پلیس ہوتی ہیں ان کی سکن کے تھو اور لنگز اور لنگز ان ایمفیبین یعنی کہ مین رول جو گیسز ایکچینج میں ٹیک پلیس کر رہے ہیں وہ سکن اور لنگز ہیں اسی وجہ سے بلڈ اینٹر ہوتے ہیں ان کی ہارٹ کے رائٹ سائیڈ کی طرف وہ آکسیجنیٹیڈ بلڈ ہے اور تمام جتنی بھی گیسز ایکچینج ہوتی ہیں وہ ان کی سکن کے تھوڑ ہوتی ہیں اور اگر مائس سرفیس وین ایمفیبینز آر ان وارٹر اسی وجہ سے بلڈ جو ہے رائٹ ایٹریم میں اسی وجہ سے بلڈ ویسل جو ہے وہ لیٹ کرتی ہیں اور ریڈیوز کرتی ہیں بلڈ فلو کو لنگز کی طرف بلڈ کے فلو کو ریڈیوز کرتی ہیں فار کنزامنگ انرجی تاکہ انرجی بات سکے ہائیبرنیٹنگ فراغ سے ہوتی ہیں ہائیبرنیٹنگ ٹرم یہ ہے کہ جب انفیوریبل کنڈیشنز آتی ہیں وہ ہائیبرنیٹ کر جاتی ہیں اپنی سلیپنگ موڈ میں چلے جاتی ہیں اور ان کی جو باڈی کی ایکٹیویٹیز ہیں وہ نیئر ٹو نہ ہونے کے برابر ہو جاتی ہیں لیکن ان کی دیتنگ ہوتی لیکن ان کی ایکٹیویٹیز بہت سلو ہو جاتی ہیں ہائیبرنیٹنگ پیریڈ میں وہ چلے جاتی ہیں فراغ سلامینڈر تو وہ اسی میکنیزم کو یوز کرتی ہیں دیورنگ دیئر ہائیبرنیشن ان وینٹر جب وہ وینٹر میں ہائیبرنیٹ ہوتی ہیں جب فیوریبل کنڈیشن دوبارہ آتا ہے تو ان کی تمام ایکٹیویٹیز دوبارہ سے ری ایکٹیو ہو جاتی ہیں ایوٹک آرچ کی بات کریں تو یہ مین سرکولیشن وین ہے جو کہ ہارٹ سے نکلتی ہے جس کو ہم ایوٹک آرچ بولتے ہیں ایڈلٹ ایمفیبین کے اندر لیسر ایوٹک آرچ ہیں دین فیشیز کونس آٹری آسس جہاں اسے تھری مین بلیڈ ویسلز نکلتی ہیں فرسٹ کیروٹیڈ آرچری سسٹیمک آرچری اور پلمونری آرچری جو کیروٹیڈ آرچری ہے وہ سپلائی کرتی ہے بلڈ ان کے ہیڈ کو سسٹیمک آرچری سپلائی کرتی ہے ان کے بلڈ کو باڈی کی طرف جبکہ پلمونری آرچری جو ہے وہ بلڈ کو لے کے آتی ہے لنگز کی طرف سے نیکسٹ اگر ہم ان کے لیمفیٹک سسٹم کی بات کریں تو ایمفیبین کے اندر ویلڈ ڈیویلپ لیمفیٹک سسٹم ہے اور کمپوزڈ ہو ہوتا ہے بلائنڈ اینڈنگ ویسل سے جو کہ فیلٹر کرتا ہے فلوڈز کو پروٹینز آئینز کو کیپلریز سے ان ٹیشو سپیسیز اور ریٹرن کرتا ہے اس کو سرکولیٹری سسٹم میں دوبارہ لیمفیٹک سسٹم جو ہے یہ ٹرانسپورٹ کرتا ہے اس کے علاوہ وارٹر کو اور ایبزارب کرتا ہے اس کو اکراس تسکین ایمفیبینز کے پاس جو ہے وہ کانٹریک ٹائل ویسلز ہوتی ہیں جن کو ہم لیمفیٹک ہارٹ پولتے ہیں یہ ہارٹ پمپ کرتا ہے فلوڈ کو تھرو ٹائل لیمفیٹک سسٹم میں لیمفیٹک سسٹم جو ہے لیمفیٹک سپیسیز ہوتی ہیں between the body wall of the muscles and the skin سکین اور باڈی وال کے muscles کے درمیان میں لیمفیٹک سپیسیز ہوتی ہیں جو کہ ٹرانسپورٹ اور کرتی ہیں اور سٹور کرتی ہیں وارٹر کو وہ وارٹر دین ایبزوب ہوتا ہے تھرو دا سکین اب اگر ایمفیبینز کے ہارٹ کی ڈائیگرام دیکھیں تو آپ کو یہ سکرین پر نظر آ رہے ہیں جس میں اس کی یہ پلمونری وین ہے یہ اس کی جو ہے وہ لیفٹ اس کا آٹریم ہے دوسری طرف اس کا رائٹ آٹریم ہے یہ ان کا وینٹریکل ہے یہ اس کی کی کیروٹیڈ آٹری ہے اسی طرح سے یہ اس کا جو ہے یہ ہے رائٹ آٹریم سپائرل والو ہے ان کونس آٹری آسس وینٹریکلر مسکولیچر ہے اور اسی طرح سے اس کا پوسٹیریئر وانہ کے واہ ہے یہ اسی طرح سے یہ جو ہے ایمفیبینز کے ہارٹ کے جو ہیں وہ مختلف جو ہیں ان کے پارٹس ہیں اور سٹکچرز ہیں جن کو ہم نے ڈسکس کیا ہے اور اگر آپ مین ان کی دیکھیں تو یہ ایک آٹریز کو تو یہ کیروٹیڈ آٹری پلمونری آٹری اور سسٹیمک آٹری ہے تو ابھی ہم نے فنکشن ڈسکس کیا ہے نا کیروٹیڈ آٹری کا کہ یہ سپلائی کرتی ہے بلڈ جو ہے یہ ہارٹ کی طرف لے کے جاتی ہے اور جو پلمونری آٹری ہے یہ بلڈ کو لے کے آتی ہے کیریس کرتی ہے بلڈ کو لنگز کی طرف سے جبکہ جو ہم نے یہ سسٹیمک آٹری کا فنکشن ابھی پڑھا ہے تو سسٹیمک آٹری کا فنکشن کیا ہے یہ سپلائی کرتی ہے بلڈ باڈی کو تو اس طرح سے ان کے اندر جو ہے وہ سرکولیٹری سسٹم ہے نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں گیس اکشنج کا سسٹم یہ کس طرح سے گیسی کس طرح سے اکشنج ہوتی ہیں انہیں ایمفیبیانز کے اندر ملنی ایئر کنٹین کرتی ہے ٹونٹی ٹائمز مور آکسیجن دن ڈیٹ آف وارٹر اسی وجہ سے ترسٹریل اینیمل سپین کرتے ہیں اپنی لیس سینرچی گیس کو اکشنج کرنے کے لیے ایس کمپیرڈ ٹو اکویٹک اینیمل لیکن گیسی اکشنج جو ہے ریکوائر کرتا ہے مائس سٹر فیس کو تو ترسٹریل اینیمل لاز کرتے ہیں وارٹر کو دیورنگ ایکسپوئیر آف ریسپیریٹری سرفیس ٹو ایئر اس وجہ سے ٹری ٹائپ کی ریسپیریشن ایمفیبیانز کے اندر ہوتی ہے فرسٹ آف آل ہے کیوٹینیس ریسپیریشن یہ کیوٹینیس ریسپیریشن کیا ہے اس میں گیسیس اکشنج ہوتی ہے سکن کے تھو اس وقت اس کو کہتے ہیں کیوٹینیس ریسپیریشن سکن آف ایمفیبیان اس کیپٹ موائسٹ ان کی موائسٹ نمدار سکن ہوتی ہے ایمفیبیان کی سکن ریچلی سپلائید ہوتی ہے کیپلریز کے ساتھ اسی وجہ سے اس کی اور لینڈ میں بھی ہوتی ہے یہ ابیلیٹی ہوتی ہے اس کے اندر یہ الاؤ کرتی ہے فراکو کہ وہ ہائیبرنیٹ ہو جاتا ہے ونٹر میں سلیمنٹر کے اندر 30 to 90% گیس اکشنج ہوتی ہے وہ سکن کے تھوئی ہوتی ہے سیکنڈ ٹائپ کی جو گیسیس اکشنج ہوتی ہے ایمفیبیان کے اندر ریسپیریشن ہوتی ہے وہ ہے بکو فیرنجیل ریسپیریشن اس میں کیا ہوتا ہے کہ گیس اکشنج ہوتی ہے تھوڑ موائس سرفیس آف ماؤت اینڈ فیرنج that's why it is کال بکو فیرنجیل ریسپیریشن اور یہ only 1 to 7% جو ہے ٹوٹل اس کے تھوڑ گیس اکشنج ہوتی ہے تھرڈ ہمارے پاس آتی ہے پلمونی ریسپیریشن mostly ایمفیبین پوزز کرتے ہیں لنگز اور اس کے تھوڑی لنگز کے تھوڑی جو ہے وہ گیس اکشنج ہوتی ہے لنگز جو ہے وہ ایپسنٹ ہوتے ہیں پلانتھو ڈانٹیڈ سلمینڈر کے اندر لنگز سلمینڈر کے وہ سیمپل سیکس پر کنسیس کرتے ہیں انورنز کے لنگز سب ڈیوائیڈ ہوئے ہوتے ہیں انٹو چیمبر جو کہ اس کے سرفیس ایرہ کو انگریز کرواتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ گیس اکشنج ہو سکے پلمون ری ویڈ ڈیلیشن جو ہے وہ اکر ہوتی ہے بائی بکل پانپ میکنیزم جو مسلز ہوتے ہیں مسلز جو ہیں وہ ماؤت اور فیرنگز کے وہ کرتے ہیں ایک پوزیٹیو پریشر اور وہ پریشر فورس کرواتا ہے ایر کو انٹو لنگز اب نیکس ٹام ڈسکس کرتے ہیں ریلیشن آف ڈیفرن میتھرز آف گیس اکشنج کو ٹینیس اور جو بکل فیرنجیل ریسپیریشن ہے اس کا ڈیس اڈوانٹیج ہے ان کی پرسنٹیج جو ہے ان کی ریسپیریشن کی بہت زیادہ سمال ہے میٹیبولک اس کے علاوہ ان کی جو گیس اکشنج ہوتی ہیں ان کی کوانٹیٹی جو ہے آکراس دی سرفیس وہ انکریز ہوتی ہے جیسے وہ انکریز ہوں گی میٹیبولک ریٹ بھی انکریز ہوگا اسی وجہ سے لنگز کمپنسیٹ کریں گے دیس شاٹ کمیگ تو موسٹ گیس اکشنج ہوتی ہیں ان کے لنگز کتھ ہوتی ہیں جو کہ انکریز تا انوارمنٹل تیمپریچر اور اکٹیویٹی 5 ڈگری سیلسیس پہ سیونٹی پرسن گیس اکشنج ہوتی ہیں سکن اور ماؤتھ کے اندر 25 ڈگری سیلسیس تیمپریچر ہو گیس اکشنج ہوتی ہے سکن اور ماؤتھ ریمین سیم بٹ جب پلمونری ریسپیریشن انکریز ہوتی ہے تو گیس اکشنج سکن اور ماؤتھ کے تھوہ ہوتی ہیں وہ اونڈی ایباوٹ 30% ہوتی ہے ٹوٹل گیس اکسیجن اکشنج کا نیکس اگر ہم دیکھیں گیلز تو ایمفیبین جو ہیں ان کے جو لاروی ہوتی ہیں اور سم اڈرڈز وہ ریسپائر کرتے ہیں اپنے اکسٹرنل گیلز کے تھوہ پریزن ہوتا ہے بیٹوین ایمبریونک فیرنجیل سلیٹ کے درمیان میں تو وہ روڈ سپورٹ کرتا ہے گیلز کے پیر پیر آف گیلز کو گیلز جو ہیں وہ ایمبریچر ریگولیشن ایمفیبین جو ہیں وہ ایکٹو تھرمی ہوتے ہیں یعنی وہ اپنی باڈی کا جو ناٹ مینٹین تیر باڈی تیر باڈی باڈی کو مینٹین نہیں کرتے ایکسٹرنل ہیٹ سورس پہ تاکہ باڈی کے تیمپری کو مینٹین کر سکیں واتر جو پاور فل واتر باڈی کا تیمپریچر جو ہے وہ ڈیفر کرتا ہے فرام دا انوائرمنٹ آن لینڈ تو تیمپریچر ریگولیشن جو ہے ان کا میلی بیہیویر ہے ایمفیبین جو انہوں نے ڈیفرن ایڈاپٹیشن ایڈاپٹ کی ہیں کہ وہ کس طرح سے اپنے جو ہے وہ تیمپریچر اس کے اندر لیف لیٹر میں مویس نمدار جگہ پہ رہتی ہیں دن کے جو گرم ترین ہوتا ہے اس میں یہ مویس سرفیس میں رہنا اور سرنگ بنا رہنا پسند کرتے ہیں دا کہ یہ تھنڈی جگہ پر رہ سکے اور اپنے تیمپریچر کو منٹین کریں اس کے علاوہ ایمفیبین جو باڈی گرم رکھتے ہیں بای باسکنگ یعنی کہ دوپ میں بیٹھتے ہیں اور اپنی میٹابولک اکٹیویٹی کو انکریز کرتے ہیں سان میں بیٹھ کے اور پھر یا وام سرفیس پہ بیٹھ کے ان کی باڈی کا تیمپریچر رائز کرتا ہے 100 ڈیگری سیلسیس above the air تیمپریچر میٹابولک ریاکشن جو ہے جیسے جیسے ان کی باڈی کا تیمپریچر انکریز ہوتا ہے اور ہیٹ جو ہے انکریز کرواتی ہے ان کے فنکشن آف دیجیسٹی سیسٹم کو اسی باسکنگ آف میل ایمفیبین کے اندر فلکچویٹ کرتا ہے وائیڈ اسی وجہ سے ایمفیبین کے اندر وائیڈ رینج میں تیمپریچر کو ٹولرےٹ کرنے کی کپیسٹی ہے کریٹیکل تیمپریچر جو ہے سیلیمینڈر کے لیے وہ لائے کرتا ہے بیٹوین ٹو سی ٹو ڈیگری سی ٹوانٹی سی ڈیگری سی تک اور کریٹیکل تیمپریچر جو ہے وہ سم اینورنس کے لیے جس میں ہمارے پاس فراغ اور توڑز آتے ہیں ان کا تیمپریچر ہے 3 ڈیگری سے لے 41 ڈیگری سی تک جی سی تو یہ آج کا ہمارا لیکچر تھا گیس ایک سی تیمپریچر ریگولیشن ایمفیبینز میں کس طرح سے ہوتی ہے انشاءاللہ ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو میں ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے نروس سینسری فنکشن اور ایکس کریشن کس طرح سے ایمفیبینز میں ہوتی ہے تو تب تک کے لیے اللہ حافظ